سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ 18 جولائی کو سماعت کرے گا جسٹس اجاز الاحسن، جسٹس یحیہ افریدی اور جسٹس منی بختر بینچ میں شامل ہوں گے جسٹس مظاہر علی اگور نکوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہوں گے عدالت نے مقدمے کے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے مزید تفصیلہ جانیں گے نمائندہ سنو نیوز عدیل سرفرال سے عدیل بتائیے گا بلکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب سپریم کورٹ کے ملٹری ٹرائل کے خلاف جدائے سپریم کورٹ میں درخواست ہیں ان کو ایک مضاہ پھر سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور 18 جولائی کو اب چیف جسٹس کی سربراہی میں چھے رکھنی لاجب بینچ دوبارہ سے ان درخواستوں پر سماعت کرے گا جسٹس اجازال احسن جسٹس یا یا افریتی اور جسٹس منیب اختر سمیت جسٹس مزار علی اکتر نکوی اور جسٹس آئیشہ ملک اس چھے رکھنی بینچ کا حصہ ہوں گے عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے ایک سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے سماعت پھر ملتوی کی تھی اور اب جا کر دوبارہ سے اس مقدمے کو مقرر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے عدیل سرفراز بہت شکریہ آپ کا اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاکھ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اب ہی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں